میرے دوستوں اور بدرگوں بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اپنی منمانی کرتے ہیں مسلمان دو موقع پر رسم و رواج اپنی مرضی اپنی خواہش سے کرتا ہے وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں دو موقع ایسے ہیں جو وہ تیہ کر لیتا ہے جو اس کی سمجھ میں آتا ہے یا دنیا میں جو دیکھ رہا ہے اسی پر وہ کرتا ہے قرآن و حدیث کو بالا اتاق رکھ دیتا ہے سننے کو تیار نہیں ہوتا ایک موقع نکاح شادی کا موقع ہے اُس موقع پر مسلمان سارے خرافات کرتا ہے رسم و رواج کرتا ہے جس کا شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں یعنی ابھی شادی نہیں ہوئی ابھی رشتے کی بات چل رہی ہے رشتے کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور بات کے درمیان ابھی رشتات مکمل بھی نہیں ہوا اُس سے پہلے بھی اتنے خرافات اتنے رسم و رواج ابھی کچھ دن پہلے مدرسے میں ایک صاحب میں صبح کی نماز کے بعد بیٹھا تھا وہ کہنے لگے کہ میری بچی کا رشتہ ہوا ہے وہ لوگ دیکھ کر کے پسند کر کے چلے گئے ہیں اور جانے کے بعد اب یہ کہتے ہیں یہ خبر انہوں نے دیا ہے کہ پھر ایک سامان جائے گا اس نے یہ کہا کہ میں نے پہلی دفعہ میں نے سنا ڈالا پھر ہی اللہ جانے کے آئے اور بھی کچھ کہہ رہا تھا ہوا یعنی ابھی رشتے میں تیہ نہیں تیہ ہوئے نہیں مکمل نہیں ہوئے یعنی فائنل نہیں ہوا ہے اس سے پہلے ہم خرافات شروع کر دیتے ہیں کس طرح سے ہم حرام کو لیں غلط چیزیں لیں غلط طریقے سے لیں ہم اس سوچ و فکر میں رہتے ہیں بھئی کسی کی لڑکی ہے تو اس کا کیا خصور ہے کیا ظلم کر دیا اس نے کہ آپ ہر چیز اس سے مانگنے پر تلے ہوئے ہو یہاں تک کہ وہ کہنے لگے کہ پہلی دفعہ دیکھنے آئے اتنے لوگ آئے ہم نے کھانے کا انتظام کیا پھر وہ جاتے جاتے کہنے لگے کہ ہماری ہاتھ عواج ہے آپ ہمارے گھر کا کھانا پکا گی دیجئے ہم لے جائیں جائیں یہ کوئی عجیب بات ہے یعنی اتنی گریوی باتیں ہیں کہ آدمی کر رہا ہے ہر رسم و رواج شادیوں میں کرتا ہے شادی کے دن کرتا ہے شادی کے بعد کرتا ہے وہ تمام رسم و رواج کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے وہ جانتا ہے یہ صحیح نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے میں کر رہا ہوں بعض جگہ لوگ کہتے ہیں ہم جانتے نہیں نہیں بعض لڑکے کا باپ کہہ دیتا میں جانتا نہیں لڑکا کہتا میں جانتا نہیں جب نہیں جانتا تو مولی صاحب آتی نکال کیوں دیتا ہے ایک جگہ میں گیا تو دلہا تقریباً تین سونے کے انگشتری پہن رکھاتا خود کے پیسے کا تو نہیں ہوگا اپنے باپ کے پیسے کا نہیں ہوگا یہ مانگ کے لیا ہے تین انگشتری پہن کر بیٹھا ہوا ہے اور جیسے ہماری گاڑی داخل ہوئی اب اترنے لگے تو دلہا کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے کہا کہ ملصب آئی اب انگشتری نکال دیا معلوم ہے کہ حرام ہے اس کو معلوم ہے حرام ہے جیسے آپ دیکھیں گے بعض عورتیں وہ چہرہ کھول کر گھومتی ہوں گی جب مولانا کو دیکھتے ہی چہرہ ڈھاک لیتی ہیں یعنی ان کو معلوم ہے یہ پردہ ہے اور وہ جانتی ہیں کہ پردہ ضروری ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے ان کو معلوم نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے لڑکے والے کو معلوم نہیں ہے وہ کیوں چھپاتا ہے ایک جگہ جانا ہوا شادی میں اللہ ہو اکبر بعض جگہ تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کی بندے اگر لڑکے والے ہیں بھئی اس طرح کے خرافات نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہو اگر ہم نہ کہیں تو مشکل دوسرا ٹوک ہے ارے مولی صاحب سے کچھ بولی نہیں تھے کیا مفتی بات جگہ کچھ مسلحت ہوتی ہیں کچھ نہیں بولتے ہیں ایک تو وہ ہے کہ ایک آدمی جس کے اندر دینی جذبہ ہے ماننے کا جذبہ ہے اس کو اللہ کا ڈر ہے آپ اس سے کہیں گے یہ غلط ہے تو سمجھے کہاں غلط ہے بھی نہیں کرنا چاہیے ایک جگہ سونگنے میں ایک بارات آئی وہ آئے رضا خانی لوگ تھے بیچھا رہے قبر پجاری تو اب دلہاں پورا چہرہ ڈھکا ہے اتنا ڈھک دیا ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا ہم نے کہا بھئی اسے کھولو میں کہا بھئی پردہ تو ہٹاؤ چہرہ تو دکھاؤ اسے کھولو اسے اس کا بھائی ہوئی موجود تھا کہنے لگا کہ میرے نبی کی سنت ہے اب مجھے آ گیا غصہ ہم نے کہا تجھے پتا ہے نبی کون ہے میں کہا فجر پیشاپ کر کے پانی لے کے آیا ہے تیرے چہرے پہ ڈھاڑی نہیں ڈڑمونڈا نبی کی سنت تیرے چہرے پر نہیں نبی کی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولنا ہے یعنی ایک آدمی ایک چیز کرتا ہے اگر اس کو بتلا دیا جا مان لینا چاہیے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تو شادیوں میں اتنے خرافات کرتے صرف من مان لینا چاہیے